بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر دی حیق سے راجہ فاروق حیدر کی ریپورٹ کے مطابق حسینی میشن نیدلینڈز کے زیرے تمام محفل علی امام بارگاہ ہولینڈ دی حیق میں ولادت سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت امام جعفر علیہ السلام سے سلسلے میں جشن سادقین کے انوان سے عظیم و شان تقریب پہ تمام کیا گئے جس میں مولانا محمد عباسیال نے خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام زہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا مسلم امہ آپ کے فرمودات پر عمل کر کے ہی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں انہوں نے حضور پاک اور اہل بیعت کے مناقب بیان کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین اسلام بالخصوص ترویج اسلام کے لئے خدمات پر مفصل گفتگو کی نظامت کے فرائض توصیف حسین نے ادا کیے سید اجاز حسین صحفی راجہ فاروق حیدر اور دیگر نے بھی ناتیا خراجی عقیدت پیش کیا ہم ہوتے ہیں ہم بزن ہوتے ہیں لیکن کم آل ہے نا علی کا علی نے جب بھی کہا کہا میں میں مصطفیٰ کا غلام میں مصطفیٰ کا غلام میں مصطفیٰ کا غلام کہاں پہنچ گئے ماشاءاللہ نرحیدری میں خود سامنے بہت اچھا ہوں صحیح بات ہے اس لئے میں توقع رکھتا ہوں ٹھیک ہے خطیب بعد میں ہوں پہلے میں بہترین سامنے ہوں اور آخر میں میں نا پیش نماز ہوں یہ زیر میں محمد نہ دیا عیسیٰ کو نبوت دے دی محمد نہ دیا کتنا احسان کیا ہم گناہگاروں پہ جو نعمت سوالاک انبیاء کے مقدر میں نہ آئی وہ ہمیں ادا کرتے ہیں جو سوالاک معصوم انبیاء کو نہیں دی وہ ہمیں ہمیں اللہ نے کہا میں نے اپنا بنا کے بھیجا یہ گناہگار اپنوں میں بھی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز وارڈ مستنیل خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا